ویلکم بیک ناظرین اب بات کروں گے میں پاکستان کے دل پاکستان کے جان بلوچستان کی ٹھیک ہے ٹاوٹ شیخ مجیب اور مکتبانی کے ذریعے کروایا تھا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہی سب کچھ آج بھارتی انٹیلیجنس مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ذریعے کروا رہی ہے تیرا کیا ہوگا کالیا جہاں بدقسمتی سے صرف خودکش حملوں بم دھماکوں قتل و غارتگری اور اسی طرح کی کہلیں کہ خوفناک خبریں میڈیا میں جگہ پاتی ہیں مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے لیکن بنگال میں وہ کامیاب ہو گئے اب یہی ایکسس وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جب ریاست بریکڈاؤن کر جاتی ہے تو جس کے سب انتشار ہوتا ہے پھر اس کے اندر سارا ملک ساری قوم ساری ریاست سفر کرتی ہے ان کے پاس سٹریٹیجی اور پاکستان کو سبورٹ کرنے کی اور سیبوٹاج کرنے کی اور بہاوتیں کروانے کا ماسٹر پلان ایک ہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سارے وہ تطف ریڈی ہیں ایک اس طرح کے ریولیوشن کے بات یہ ہے کہ کب اور کیسے اس کا مطلب ہے صحیح بات ہے درست دیکھے کہ بہاں پسماندگی ہے اور احساس محرومی بھی ہے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جو انہوں نے کامیابی سے پہلے مشرقی پاکستان میں ڈیپلائی کیا تھا تو اب وہی سب کچھ یہ بلوچستان اور خیبر میں ڈیپلائی کر رہے ہیں ایک گھر میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کو توڑنا اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہم لوگوں کو یہاں پر ہماری جو تعلیم جو ہماری صحت کی سہولیات ہیں جو خوراک ہے جو باقی چیزیں ہیں بجلی ہے پیٹرول ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں وہ اس بات پر ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور خیبر کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ سچ ہے کہ بلوچستان کے مسائل یقینی طور پر شدید نویت کے ہیں ان کی دولت لوٹ رہا ہے پاکستان اور پاکستان سب کچھ لوٹ کر اپنے پاس لے جاتا ہے اور بلوچستان اور خیبر کو کچھ نہیں مل رہا تو کیا سی ہو آپ سب پاکستان میں جو بلوچستان ہے اس میں تو چلی رہے تھے دنگے اور جو کے پی کے ہے وہ بھی بھائی سب افغانستان سے ملنے جا رہے ہیں یہ خبر سن کے پاکستان کا جو لال ٹوپی ہے نا جس کو گجوائے ہند کرنا ہے وہ بوکھلا گیا ہے اس کے پیٹ میں مروڑ الٹی دست پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا یار ڈینگو کینسر چکن گونیا ٹی بھی سب کچھ اسی کو ہو گیا اور فیجا خلیفہ کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے تو چلیئے اسی بات پر پاکستان کے آنند اٹھائے جائے آگ جو پاکستان کے خلاف دو بڑے صوبوں میں بغاوت برپا ہے ایک مہارنگ بلوچ کی اور دوسری منظور پشتین کی وہ جو بیانیاں استعمال کر رہے ہیں جو زبان استعمال کر رہے ہیں جو پروپاگینڈا ڈس انفرمیشن اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ وہی زبان ہے جو ہم آج سے پچاس سال پہلے سن چکے ہیں آج کی نوجوان نسل نے چونکہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے جھوٹ اور ڈس انفرمیشن اور پروپاگینڈے کو نہیں سنا تو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ بھارتی انٹیلیجنس نے اپنے ٹاوٹ شیخ مجیب اور مکتیبانی کے ذریعے کروایا تھا وہی سب کچھ آج بھارتی انٹیلیجنس مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ذریعے کروا رہی ہے چونکہ ٹیکس بوک ایک ہی ہے ان کی ان کے پاس سٹریٹیجی اور پاکستان کو سبورٹ کرنے کی اور سیبوٹاج کرنے کی اور بغاوتیں کروانے کا ماسٹر پلان ایک ہی ہے جو انہوں نے کامیابی سے پہلے مشرقی پاکستان میں ڈپلائی کیا تھا تو اب وہی سب کچھ یہ بلوچستان اور خیبر میں ڈپلائی کر رہا ہے بنیادی طور پر جو سارا تھرسٹ ہے سارا زور ہے اس ڈس انفرمیشن اور پروپیگنڈے کا وہ اس بات پر ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور خیبر کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور نہیں تو کیا ان کی دولت لوٹ رہا ہے پاکستان اور پاکستان سب کچھ لوٹ کر اپنے پاس لے جاتا ہے اور بلوچستان اور خیبر کو کچھ نہیں مل رہا اور دوسرا ایکسس ان کے پروپیگنڈے کا یہ ہے کہ جب یہ ریاست پاکستان اور پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو فیڈرل آرمی نہیں کہتے ہمیشہ پنجابی آرمی کہتے ہیں تاکہ ایتھنک لائنز پر پروونچل لائنز کی اوپر بھی نفرتیں بڑھائی جا سکیں اگزیکلی یہی سب کچھ انہوں نے 1971 میں بھی کیا تھا جو مکتی بانی نے جو جھوٹ اور ڈس انفرمیشن مشرقی پاکستان میں پھیلانا شروع کیا تو یہی زبان استعمال کی کہ پاکستان مشرقی پاکستان کو لوٹ کر مغربی پاکستان ساری دولت لے جائی جاتی ہے اور یہ پنجابی آرمی ہے جو بنگالیوں پر ظلم کر رہی ہے جیسے کہا کہ آج کی نوجوان نسل کو تو یہ بات نہیں معلوم ہوگی لیکن شیخ مجیب اور بنگالی اور مکتی بانی کے جتنے بھی سب ناشنلس غدار تھے وہ اسلام آباد آتے تھے اور اسلام آباد کی دیواروں اور سڑکوں کی اوپر چھڑی مار کر کہتے تھے کہ یہ سارا جوٹ کا پیسہ ہے مشرقی پاکستان میں جو بڑی فصل ہوتی تھی وہ جوٹ کہتے تھے اس کو پٹسن اردو میں جس طرح پاکستان کے اندر کاؤٹن ہماری بہت بڑی فصل تھی وہاں پر جوٹ ہوا کرتی تھی اور جوٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بوریاں بنانے کے لئے کیونکہ ایکسپورٹ کنٹینرز میں تو ہوتی نہیں تھی بوریوں میں ایکسپورٹ ہوتی تھی پوری دنیا میں تو جوٹ ایک پروڈکٹ تھی جس سے بوریاں بنائے جاتی تھی وہ بنگال کی لوکل پروڈکٹ تھی ان کے محول میں بڑی اچھی جوٹ ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں کاؤٹن اکتی تھی تو پورا ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ جناب پورا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی جوٹ کی کمائی کو پٹسن کی کمائی کو لوٹ کر لے جا رہا ہے اور اس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے جا رہے اور مغربی پاکستان کی تعمیر و ترقی جوٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے سارا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو لوٹ کر لے گیا تو یہ ڈس انفرمیشن جو اس وقت بھارت کامیاب اس لیے ہو گیا کہ پانچ لاکھ کی بھارتی فوت چاروں جانب سے حملہ آور ہوئی مشرقی پاکستان پہ حالی مکتی بہانی میں چاہے کتنی طاقت اور کیوں نہ ہو اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ مشرقی پاکستان کو الگ کر سکتے اس پاک کے باوجود کہ صرف تیس پینتیس ہزار پاکستانی فوج تھی مشرقی پاکستان میں نوے ہزار جنگی کے عدیوں کو واپس لایا اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کو غدار کہا جاری ہے اس شخص کو جس نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا اس شخص کو غدار کہا جاری ہے پھر نوازشیف صاحب نے کہا کہ کشمیر میں کارگل کی جنگ بھارت کے پیت میں چھوڑا گھونپنے کے مترادل یعنی پاکستان نے بھارت کے ساتھ یہ جنگ کر کے اچھا نہیں کیا تھا یہ کہہ رہے ہیں اور یعنی نونلی کے قائد اس پر بھارت سے شرمندہ بھی ہیں اور بھارت سے معافی بھی مانتے ہیں اور دھائی لاکھ مکتیبانی کے گریلے تھے ایک ایک چپے پہ مکتیبانی کے ساتھ بھارتی فوج کے کمانڈوز شامل تھے اس کے باوجود دس مہینے وہ زور لگاتے رہے پاکستان آرمی نے ایک علاقہ مکتیبانی یا بنگلہ دیش بننے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا تب ہی تنگ آ کر پھر بھارتی فوج چاروں جانب سے داخل ہوئی تب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا جب پچاس اور ایک کا ریشو تھا چھبیس تیس ہزار پاکستانی فوج کے مقابلے پہ چھ سات لاکھ بھارتی فوج اور مکتیبانی تھی ٹینکوں توپوں آرمر نیوی کے ساتھ ائر فورس کے ساتھ جب جا کر ہماری فوج کو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ڈھاکا ہمارے ہاتھ سے نکلا ورنہ مشرقی پاکستان کبھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا اگر صرف مکتیبانی کے غنڈوں سے لڑائی ہوتی رہتی تو ان کو پاکستان آرمی نے قابو کر لیا تھا قلیل تعداد کے باوجود اور جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو مشرقی پاکستان کی جو اکثریت آبادی تھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا شیخ مجیب کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا دہشتگرد گروہ ہوتا ہے جو ہائیجیک کرتا ہے طاقت اور دہشت کی بنیاد پر اور پھر باہر کی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں اب یہی ٹیکسٹ بک یہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے اندر خیبر میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پر ہم ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے کیونکہ جہاں تک نیرٹیف کا تعلق ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہی چھوٹ اور ڈس انفرمیشن کہ پاکستان بلوچستان کو لوٹ کر کھا گیا پاکستان صوبہ سرحد کو لوٹ کر کھا گیا مگر یہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان بلوچستان کو دے کے آ رہا ہے یا پاکستان صوبہ خیبر کو دے کے آ رہا ہے بھئی آج لال ٹوپی کو سن کر ایسا لگا یہ اپنی باتیں بتا رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کو اگر کوئی ڈس انفرم کرتا ہے تو وہ یہ لال ٹوپی ہے یہ اتنا وہ جذبہ بڑھتا ہے جھوٹی موٹی باتوں کا اور رہی بات یار ان کی فوج کی تو کیسے مطلب اپنا دل بہلانے کے لیے بول رہا ہے کہ وہ تو پانچ سات لاکھ تھے ہمارے اتنے کم تھے بھائی جیسے بھی ہو میں نے آج تک نائنٹی تھری کی سولجرز کو پتلون اتارتے ایک ساتھ نہیں دیکھ کیونکہ لوگ جنگ میں مرنا پسند کرتے ہیں نہ کہ دوسمن کے آگے گھٹنے ٹیکنا تو تم ہاری ہوئی کوم اور تمہاری لمبر ون فوج گری ہوئی ڈری ہوئی بھٹو وہ صرف پاکستانی عوام سے جنگ جیت سکتی ہے کتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا یار حد کر دی اور یہ خود جائلوں کا مکہ ہے لیکن مہرنگ بھلوچ کو جائل بول رہا ہے کیا بولو یار میں اب اس پر تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا آپ کے کیا ویچار ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا کھیل رکھنا جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے کو یوگ دواری جائے چھکا